جائے ہو جی آیا نو آج پھر پنجوی مواری ساڈی ملاقات گال بات کتھو شروع کریے ویسے تھے میں کل جتھے گال پوچائی سی اور تو گئی ودا نہیں چاہنا پر ہونے پندرہ کبھی منٹ پہلے میرے فیس بک دے نوٹس دے میرے وڈے پائی صاحب ڈاٹر بی ایس رتنجیدہ ایک سوال آگیا کہ وٹ فیلوسفی is your base for addressing this thing جی تے جے میں نو ٹھیک سمجھ لگی ہونے گال دا کہ بھی اسی کیڑی فیلوسفی دیا دا آرتے ویگیانی گلہ کر دے ہیں ویگیان دیاں گلہ زیادہ جڑی فیلوسفی دا سے نام وردے ہیں انہوں کے اندیاں سے ہیومنزم جا مٹیریلسٹک ہیومنزم کہ منوکھ دے جڑے سوال پیدا ہندے نے جا منوکھ انہوں جس چیز دیوی تاں گیا سمجھن تھی او منوکھ دے سوالان دا جواب منوکھ نے آپ ہی لبنا ہے تے کرنا ہے تے او دی ایک بڑی ضروری نال کنڈیشن ہے کہ او دے ویچ جیڑی مٹیریلزم دی دنیا میں برہمانڈ جنہوں اسی جان دے ہیں او اس تو پار دیاں پار برہمانڈ دے آئیڈیاز سپر نیچرل دے سو نیچر دے ویچ ویچ رہنا ہے سپر نیچرل دوں ویچ انوال نہیں کرنا سو ویگیان دی ایسے فیلوسفی دے ادار دے ہوتے اسی چال دے ہیں ایسے چنگا مارے دی گالچنی میں پہنا چال دا پر بیسکلی فیلوسفی میٹیریلزم دی کہ نیچر دے گلنا نیچر دے ویچ ویچ ملوکھ نے اپنیاں پروبلمزا سمادان آہاپی لبنا ہے سو کالج دی گال دے اسی پوچائی سی کہ ایک تے ایج دیاں گلنا اسی ایج ایسے سٹیج دے روپ ویچ جے کریے تیو کئی ور زیادہ ٹھیک سمجھ بھی آن دی ہے تے او دے ویچ فرقی ایسی جو کرنا چاہنے ہیں او دی بھی پوسیبیلیٹیز واد دی ہیں نمبر ورت دے ہیں نمبران دا بڑا ایمپورٹنٹ رول ہے گا تے کلچر دے ویچ سٹیجز دی بھی گال ہوئی ہے واق وقت تریقیانال تے او دے ویچ مکسٹ بھی ہویا ہے نمبران دا بھی تے سٹیج دا بھی جو میں کالی گرنانک صاحب دے اکر اچنا دے ایکزامپل دیتی جیدے چوندہ نے نمبر وی ورت دیا سٹیجز وی ورت دیا پر او دا فرق نمبران دا بھی پہندا ہے کہ نمبر دے دے نیو بدل بھی سک دے نیو جو جو گرنانک صاحب نے رچنا کی تی بھئی او دا پیرد چودہ سو نتر تو پندرہ سو انتالی دا باندا ہے بھی لیٹ پندرمی صدی تے ارلی سکسٹین صدی دے سولویں صدی دے او دے ویچو انتالی ساپ سر سٹھیے پہ بڑھے پاو ہے ستر ہے مات ہین اسیے پہ واہر نہ پایا ہے ہونے او دے ویچو انتالی ستر سال دا بندہ تے گیا گرو ساپ تے آب ہی انتالی عمر صرف ستر سال تاکی پہنچی سی سو او ستر دیڑا ہے او پندرمی صدی دا سولمی صدی دا ستر تے اکیمی صدی دا ستر سانوے سلی نمبران تو تھوڑی جی موقتی چاہی دی ہوندی ہے کہ نمبر جیدے نے بدل دے رہن دے آج کل بھی کہے دے ہو آج جیدہ جیدہ ستر سال دا ہے وہ جیدہ پہلے پنے آدھا ہوندہ سے نا اوہ ایسا تر دا وہ دا کوئی میشورمنٹ کوئی خاص ہے نہیں پر اے ضرور ہے کہ اسی ہے اس گلتے پجے کے سٹیجز دی گالب بڑی ضروری ہے تے نال اے مندنا پھر جیدی سب تو وڈی کا گالب میں انٹرڈیوز کی تیسی کالب کہ اے جیدہ ساڑھا اسینشل لائف سپینڈ تو بعد دا جیون دا سمیں جنہوں اسی پھر بڑے پہ دی سٹیج کیا سکنے انہوں جنہیں مرجی اگروں حصے ہاں چوانڈ لئیے پر اوہ انہوں کوئی اندروں کار نہیں ریا کوئی ساڑھا پروگرام نہیں ہے جیدہ کے ہولی ہولی میں نو مار ریا مر میں ریا پر کوئی میں نو مار نہیں ریا اے دیا گلہ اے حصے چیز دیوتے ساری میری زندگی دی ایجنگ دی ریسرچ رہی ہے کہ پھر اسی کمیں بڑے ہونے ہیں کیوں ہونے ہیں یہ ساری ہاں گلہ ہولی ہولی آنے گیا اوہ نمبرہ والی گال جی بڑی انٹرسٹنگ گال جیاد آگی کیونکہ اسی لائف ایکسپیکٹینسی بھی کنی کے ساتھی پروبیبلیٹی ہے کنی کے جون ہے اوہ دیکھ بڑی دلچسپ سچی کہانی ہے کہ اوہ میڈم جان کیلما ایک فرنچ عورت ہے جیدہ ورلڈ ریکھوڈ ہے آج جس تاک جی دے وچھ وجیان نوووو وشواس ہے ککسو بائی سال انہیں عمر پوگی انہی سو ستانوی چونہ دی ڈیتھ ہوئی سی ہنجی تے جننے مرجی دوچھے کلیم آر پر چلو وجیان نی ہو دے تے صرف پروسا رہا ہے کیونکہ ساڑے کول ایویڈنس ہے گی ڈیٹا ہے گیا اوہ فرانس دے شیر آرلیس ویچھ جتھے وینگوف پینٹر بھی رہندا سی وہ تھی ہو رہن دی سی تے جدو وہ اسی سال دی ہوئی تے انہیں اپنا کارو ویچن دی سوچی تے کیونکہ انہا دنہ دنہ دے ویچھ اسی سال پہلے ہی بڑی وڈی اومر ہے گی سی تے وہ ایک فرنچ سسٹم ہوند ہے جبہ حالی وکی سے روک چاہے لگو ہوند ہے ویاش دا کہ جدو ایک منوخ ایک بندہ اپنی کارو ویچن چند ہے جایداد ویچن چند ہے وہ مارکٹ پرائیس نالوں کوئی ادی تو بھی کاٹک ایمت دے ہوتے انہوں ویچن چے تیار ہو سکتا ہے پر اوڈی کنڈیشن ہی ہوندی ہے کہ وہ جڑا بندہ اتھے رہ رہے ہیں وہ جادہ تک جوندہ ہے وہ اتھے رہی جا بے تے اوڈے جوندے ویلے اوڈے خرچے پانی لی خریدن والا جیڑا بے تھوڑے پیسے انہوں دندہ روے سو جدو میڈم جان کے لما اسی سال دی ہوئی تے اوڈا جڑا بڑا کرے دو وکیل سی بڑا سیانا ایڈوکیٹ خود سٹھک سال دا سی ہو سمیں انہوں لگا بھی ہے تے بڑا مجھے دار دے گال ہے کہ اسی سال دی اوڈو ایوریج لائیف سپین جڑا بے پتہ نہیں سٹھکے پہنڈ تھا اسی فرانس دا تو انہیں کہے پہلے ہی اگین تاپ چکیا تھا کال دی آج دی کال دی کھیڑ ہے لو جی انہیں اگریمنٹ کار لیا لو او اسی سال دی اور ساری سٹیٹسٹکس نو چیلنج کر دی ہوئی ایک سو بائی سال دی عمر تا پوچھ گی او دے درمیان او بچارہ وکیل بھی چالو سیا تے او دا پتر بھی چالو سیا تے او پھیر بھی انہوں کشتہ ہی دے دے رہے گے سو اس لیے جڑی نمبرہ دی کھیڑ ہے نا اے انڈویجوال لیول دے ہوتے انہوں لاغو کرنا بڑا مشکل ہو جاندہ یہ اسی سائنس دے وچھ سٹیٹسٹکل لیول دے پاپولیشن لیول دے ایوریش دی انگلہ کار دے ہیں پر ایک اکلے دے لیول دے ہوتے یہ کہنا بڑا مشکل ہے اوٹھے صرف کونسیپٹ ہی کام کر دے ہیں کہ اکلے دے لیول دے ہاں ہم آدمی ہیں اکدمی ایکساد یوں اگلہ ہے نا کہ جیڑا اندر آیا تو پتہ نہیں باہر جنہیں آیا جنہوں انگریجی چیے ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے وین بریتھ بکامز ایر کہ بریتھ تے ایر دا پھر کی فرق ہے وین بریتھ بکامز ایر تو اونو گلدانو چھڑ دے ہوئے آج ایس چیز انو سمجھنا کسی بڑے کیوں ہوندے ہیں پھر اخیر دے وچ مرنا بھی ہے انو سمجھنا لیے میں آج جنگل کرنی چاہنا کہ ایسی جنگل دے کیوں ہوا ایسی پچھاندے کیوں ہیں کہ کوئی چیز جنگل دی ہے کہ مری ہوئی ہے ایسی سمجھنا چاہت پتہ لگ جائے گا جنگل دے وچ دورے جاندیا کہ پتھر کیڑا ہے تے کھومب کیڑی ہے ساپ کیڑا ہے تے رسی کیڑی ہے آج ایڑا میرے جنگلے کتے بابا ہے یہ نام میں کتے بابا رکھا ہے ایک کتے بابا ایک ٹیڈی بیر ہے کہ اصلی پونکڑ والا کتا ہے جنگل دے ہی چیز ہے ایسی چیز ہے ایسی تاکہ منوکھنے معاملے ایسی کسی منوکھنے دیکھئے کہ بھی اوہ آہ آہ برف چل ممے پی آتے ہاس رہے ہیں اوہ اسی بڑی چھتی پتہ لگ جائے گا کہ اے اوہ چلی آہا جوائی چالوہ سے آہا برف چل ٹھڈا ہوگے کہ باباکہ ہی کہ جنگل دی ہستی ہے چلو اے دے ہاسے دیا گلانے نا مین پر اے ایک ایسی پچھان دے کے میں ہیں کہ کوئی وی چیز جیوت کنو کہنے ہیں جنگل دی چیز سائنس داننا نا اس لی بھی حال دی تاک ساڑے کوئی پرباشا نہیں ہے گی کیونکہ جی اسی لب نہیں چاہنے ہیں کہ دوجہ پلینرز ہوتے دوجہ گرہ ہیں ہوتے کدھے کوئی جیون ہے گا سی جا ہے گا اوہ پچھان کی میں کرانگے کیونکہ اسی ایسی ایسی نا مان کے چال سکتے کہ ایسی ہیں تو گئے تو اسے منگل کر رہا تھے پجھے تو اسے اگر باگر جی کا خاصہ کر دیں ساڑے سردار صاحبہ کو آگے کیونکہ ساڑوں نہیں پتا کہ اوہ جی زندگی ہے زندگی نا اسی پرباشت کی میں کریے زندگی نا پچھانیے کی میں انہوں پھر سمجھنے لی ویگیاں ساڑوں کی میں دیندہ جندگی پارے کہ زندگی ہے کی ویگیاں کروچ کہ زندگی ہے تے اصل ویچ کیمیکلز دا سمیل ہے تے ساری کیمیسٹری حالی تک ویگیاں نے کیمیسٹری ویچ فیزکس ویچ اٹھانویں جیڑے نے نیچرل ایلیمنٹ تے پھر جیڑے اوستو باڈ نے کوئی ویگ اپنے سنتسائز کیتے ہوئے ٹوٹل اکسو تھارا کا ایلیمنٹس بہنے سو او دے وچھو او اٹھانویں نیچرل ایلیمنٹس وچھو ویگ ایلیمنٹس لے نال ساڑا شریر دے وچھو لب دینے ویہاں وچھو بھی چار یا پانچ جیڑے نیو پر موکنے کاربن، ہائیڈروجن، نائیڈروجن اوکسیجن، این چیز جان دے سملن دے نال انہ دے مشرن دے نال زندگی اتپت ہوندی ہے ہون یہ دا مطلب ہے نہیں کہ میں داس کلو کیمیکل دے پانچ کلو ہے کیمیکل سارے کٹھے کار لواں تے انہوں اتھے رکھاں تے زندگی پیدا ہو جائے گی انجنی زندگی پیدا ہوندی زندگی ایک جنہوں سے کہنے امرجنٹ پروپرٹی ہے ہون اے کیونکہ ہے کیمیکلز دے ویچ بیسٹ پر انہوں او دے ویچو زندگی پیدا کی ہوندی ہے انہوں جانات یا سی کسے دوجہ تریقے نال کسے بریتھ آف لائف دی کل کار لیے کسے سول دی گل کار لیے کسے آتما دی گل کار لیے ویگیانی نہیں ہوں دے ویچے سنتوشت ہوندہ سانوپا میں انہوں نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی کی ہوندہ ہے پر اسی او سکریاں نو امرجنٹ پروپرٹی کہنے ہیں کہ جدو کچھ چیز جان ایک دو جنال کٹھیاں ہوں دیانے تو اپنے آپ کسے خاص کنڈیشنز دے انڈر ایک نوی چیز نو جنم دے دی انہوں 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 ایکسپیین کرنے دی تھوڑی جی لوڑا جی مصورس ہو رہی ہے کہ امرجنٹ پروپرٹی کی ہوں دی انہوں پانی ہے پانی ہے تھی کیمیکو او دے ویچ کی ہی ہے دو مولیکیول ہائیڈروزن دے ایک مولیکیول آکسیجن دے انہوں جنہاں مرجی تو سی ہائیڈروزن نو پڑی جاؤ تے جنہاں مرجی آکسیجن نو پڑی جاؤ تو انہوں او دے ویچھوں پانی بارے نی گیاں نو ساتھ با پر جدو دو ایچ ایک او بنا ایچ ٹو او بنا دینے پانی بنا دینے وارٹر بنا دینے او دیا جیڈیاں پروپرٹیز نے او امرجنٹ پروپرٹیز نے کہ او ایک سولوبل او چیز جانو کول سکدہ بے او دی ساتھ مو اے لوڑ پیسہ دی جیڈیاں بھی پروپرٹیز پانی دینے گلہ ہوند ہے او ہائیڈروزن تے اوکسیجن کلی کلی انہوں ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں انہوں کہنے امرجنٹ پروپرٹی جے ایک ہور اوکسیجن دو چھوڑ جوے ایچ ٹو او دی تھا ایچ ٹو او دی او ہائیڈروزن پاروکسائیڈ ہوگی بلیچن پاوڈر ہوگیا زہر ہوگی پی آنگے مرگ آنگے ایک مولیکل دا فرق اہی حالت جڑا سی ہر چیچ لون پانے ہیں جس تو بغیر زندگی بھی نہیں سواد بھی نہیں سوڈیم کلورائیڈ ایک مولیکل سوڈیم دا ایک کلورائیڈ دا ایک کٹھے آن جو لون پاندہ ہے پر سوڈیم تے کلورائیڈ آپ نے آپ کے ویچ جنہ مرجی ہو دا نیلسز کر لو تو انہوں لون دے بارے کچھ نہیں سمجھ دے سکتے سوڈیم دی تھا ہاتھ ہے جو پٹاسیوم آ جائے گا تو وہ پھر زہر بن گیا سوڈیم کلورائیڈ سا دی زندگی دے لی بڑا ضروری ہے تو پٹاسیوم کلورائیڈ سا نمار سکتے انہوں نے کہنے امرجنٹ پروپٹی انہوں نے ایکسپلین کرل دی سمجھن لی سانوں کسے ہور سپر نیچرل کونسپٹ دی ضرورت نہیں پئی کہ ہائیڈروجن تے وارٹر لانا پائے گا پانی دی آتما لی آنی پائے گی تاہوں پانی بنے گا نہیں ایک کیمیکلز دا آپس دے ویچ سمباند جیڈا ہے وہ ہی انہوں جنم دین دا کچھ اے ہی طریقہ سمجھ دا ہے زندگی دی شروعات دا کہ ہے تے ساری زندگی کیمیسٹری ہے ساری کچھ کیمیکلز جی دے ہوتے پھر لاؤز آف فیزکس اپلائی بھول دے نے پر او دے ویچ سا نو کوئی لوڑ نہیں ہے ایس تو اگلی تارنا نو شامل کرن دی کہ جی ہونے دے ویچ آتما دی بھی ہون دی لوڑ ہے جو جیڈی ہے جو رو سری رہ جندہ تے آتما نکلن دی او دوجہ علاقہ بڑی خوبصورت کہانیاں ساڈے کو لہے گی آنے سارے کلچر سے یہ جیڈی میتھالو جیدیاں کہانیاں بڑی خوبصورت نے او دلی میں فیر ریکمینڈ کار دا او دیو دار پترائک نو جڑا سنو او بڑا گیانوار بندہ او میتھالو جی نو فیر تو آڈی کیسے ہو اور سمجھلی ورطہ نا پر ویگیان نی جڑا میتھالو جی میں بڑا شکینا میتھالو جی پڑھلا او دی بڑی خوبصورت نی بڑا وڈا ویشن ہوند ہے جنہاں نے او ساں سمیان چا لکھیاں او نا ویچو کئی چیز جاں سی ورطہ نے پر انہوں لٹرلی لینڈ دی لوڑنی انہوں دی کے انج ہویا اے جی آتماری پھوک وجی بریتھ آف لائف ہوئی جہاں وائٹل انرڈی ہوئی او سارے کونسپٹ ایک کر کے ویگیانیوں نے ہون اپنے تو واقع کار دیتے ہوئے انہیں کسے زمانے چوندہ سی ویگیانی بھی انہیں چیز ہے کیونکہ آفٹال ویگیانی اسے ہی سماج دے اسے سمیتی پروڈکٹ دے نے جی تو باقی جو سوچنی چاہ رہی ہوں دی ہے جو وائٹل انرڈی اس سارا کچھ کسے سمیتی بیگیانی بھی ورطہ دے سن پر ہون نہیں ورطہ دے خاص کر کے بیالوجی والے سو زندگی جیڑی ہے ایمرچنٹ پروپرٹی ہے کیمیکلز دی پر انہوں جی اسی ڈیفائن کرنا ہوئے نا کہ ایک جوندی چیز ہے کہ اے بڑا ہی مشکل کام ہے اے دے بھارے ڈیفینیشن دینی بڑی چیلنجنگ ہے اے دو تین نشانی آنے دیکھئے کہ اے دکھتاکو تھے گال پچھلے پہلی گالتے ہی ہے کہ جوندی چیز جیڑی ہے نا جیڑی کیمیکلز دی بنی ہوئی ہے اے باہر دی انرجی لے کے اے جیڑی سورج ہے سورج دی توپ ہے جہاں نیوٹریشن لے کے اے نو اپنے آپ چھے ورط کے اپنے آپ نو وڈا کرن تے ری پڑیوز کرن دی یوگ ہون دی ہے جی جو ایک بھوٹا ہے انہوں توپ مل دی ہے تے پانی مل دا ہے تے اے اپنے آپ نویاں چیزیں بنا دے ایک سیل دے وچ جدو اسے میں کچھ کھانا وہاں تے میرے باہر دی کھائی ہوئی چیز جیڑی ہے وہ اندر جا کے جے میں کوئی پروٹین کھانا وہ پروٹین سدھی جا کے نہیں میرے جڑ جاندی جے میں سیب کھالواں تے میں سیب نہیں بان جاندہ میں گاجر کھالواں گاجر نہیں بان جاندہ اوڈے وچ دی جڑی ڈینے آر اینے پروٹین ہے انہوں میرا سسٹم جیڑا ہے انہوں ورد کے توڑ کے آپ نوہ کرن دے یوگ ہوندہ ہے ہاں جی مشین انجنی کر دی مشین دے لی بانی بنای چیز پاہمی ہو روبرٹس بھی ہون انہوں بنیا بنایا چیز ملنی چاہی دی ہے کہ تاں او جڑ سکے ہاں جی پر بچے جڑا نوہ بچے جا مدہ ہوئے نی کہ پوری بان انہوں نہیں لاک جاندی ہے جا آتھ رہ دا ہے انہوں ڈیویلپ ہونا پہن دے ایک ہور تھوڑی جی ہاں سے والی ہمیں مان لو اگزیمپل کہ جو ہے ریلیشنشپ کہ ایک پاسیوں ایک مشین دے وچ کہ آپ آیا تے اگلے دن او اس مشین دے دجے سے وچ بڑا ودیا چٹا دودھ کا ڈکے پیتا یہ مشین نہیں کر سکتی یہ مشین مین میڈ میڈ یہ جڑی ایوولوشن نے تین عرب سالہ وچ جیڑی مشین بنائی گو بنائی وہ کہا دا تے دودھ دا آپ چھ سماند کوئی نہیں ہے کہ کہا دودھ کیویں بنے آ وہ دے وچ پروسس آنو آن دے نہیں میٹا بلیز پورا پاتا ہے پر صرف کہا دھوں پڑھ کے دودھ دے بارے سمجھیے یا دودھ دوں پڑھ کے کہا دے بارے سمجھے یہ دی پوسیبلٹی نہیں سو پہلی گالتے اے ہے کہ جیوت چیز او ہے جیڑی باہر دی انرجی نو تے نیوٹریشن نو لے کے اپنے آپ نو آپ پھر کر دی ہے اندروں اسے لیے جب میں کرونا وائرس ہے یا کوئی بھی وائرس ہے انہوں اسی جیوندہ نہیں کہنے بیکٹیریہ نو اسی جیوندہ کہنے کیونکہ بیکٹیریہ جیڑا ہے وہ اپنے اپنی رچنا اپنی چیزیں آپ خود کر دے تیرے ایک تو دوجہ باند ہے وائرس جیڑا ہے اوہ ساڑے سریر نو جانکہ سے دوجہ جانور دے سریر دے سیل دے وچ بڑھ کے اوہ سیل دی مشینری نو ورتنا شروع کر دے کہ ایک کرونا وائرس دا آرہنے جدو اندر ساڑے سیل چپ ہو جاندہ ہے اوہ ساڑھی مشینری نو ورت کے ساڑھی ڈی این اے شامل ہو جاندہ ہے تے ڈی این اے نو ایک ترکینا ہائی جیک کر دے ہو جاندی ہے تے اوہ تڑا تڑا اسے وائرس دا ہی آیا آرہنے تے پروٹینہ بنانے شروع کر دیں دی ہو پھر اسے سیل نو مار دن دا تے بار ہو سینکڑیٹس دا آج فیل کے دوجہ نو مار دے سو وائرس جیوندہ نہیں ہے انہوں اسی جیو نہیں کہن دے ہیں پر بیکٹیریہ نو کہن دے ہیں پر بیکٹیریہ تو لے کے انسان تک پجن دا اے جڑا تین ارب سالنا دا اوہ دے وچے وڈیاں جندگیاں تے پچھلے کوئی ادھا کرب سال دے وچے پیدا ہونے شروع ہی ہیں ایک بڑی ضروری پہچان ہے ایک جیودی چیز تھی ایک دوجی پہچان ہے کہ جیودی چیز جیڑی ہے صرف اپنی آپنو بنا دی ہوئی نہیں سوگو اوہ اپنے آپنو مینٹین کر دی ہے اپنی سام سوال کر دی ہے اپنے آپنو ریپیئر کر دی ہے جی کیونکہ جی جیڑی ایک کوئی ایسی جنہوں نے ہی کتے بابا دیو دل فیر لے لیے انہیں کتے بابا ایک مسادہ بنایا ہویا نرجیو ایک کھڑون ہے اے دے ویچے جی کوئی ٹوٹ پہ جائے گی یا دے وچ مارا گا یا دے وچ کچھ اور میں کرا گا تے اوہ اپنے نہیں اوہ بارے کچھ کر ساکتا میں نوہ دوں توپا لانا پہے گا ٹھیک کرنا پہے گا پر ایک جیود چیز جیڑی ہے سب تو پہلے تے اوہ دے ویچے جیدو کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوئے گی اندرونی تے باری اوہ نوہ اپنے آپ نوہ آپ ریپیئر کرن دی اوہ دے کوئی شکتی ہے اوہ شکتی بچے ہیں اور اوہ جی دکھ دے دیں ٹھیک دے دیں کر چاہ دی ہیں تے اوہ دی اسی وونڈ ہیلنگ ہن دی ہے ریپیئر ہن دی ہے اوہ اپنے آپ نوہ سان سب آل دے جیڑے تریقے ہیں اوہ ساڑے جیون دا راز نے جس تو بغیر ایولوشن ہی نہیں سی ہو سکتی تے اوہ اس تو بغیر اسی جیون دا ایک دن بھی نہیں رہ سکتے ایک بڑی حرانی رکال ہے کہ کوئی وی نوہ جمع بچہ جیڑا ہے اوہ ایک دن بھی جیون دا لیندہ ہے پہلی کال کے کہ نوہ بچہ بندائی کی میں ہیں کیونکہ جیڑی زندگی ہے جیڑا ساڑا آلہ دوالہ ہے اوہ دے ویچے ہر سمیں ٹوٹ فوٹ ہو رہی ہے ٹوٹ فوٹ نہیں کہ کوئی کر رہے ہے ٹوٹ فوٹ اس دا پروسس دا حصہ ہے کہ جی میں سب تو وعد ٹوٹ فوٹ میرے سریٹس کے دو رہی ہے اے مثال یا اوکسیجن اندر گئی جس تو بغیر میں جیون نہیں ساکتا پر ایسے اوکسیجن نے جا کے ہزارہیں کیمیکل ریاکشنز دے ویچے دخل دینا ہے جی دےنا لو فری ریڈیکل پیدا ہونے ہیں ساری زہری لی اچھی جا ہون جے تے میرے کول اینا فری ریڈیکلز تے اوکسیڈیشن دے ناز جڑے ہوئے جی دے پروسسز نے اینا نو نیوٹرلائز کرن دی اینا نو سام پڑھ دی شکتی نہیں ہے میں آتے ہو اسے سمجھا لے بس ہے جی دو تو اسی اونا پروسسز دے ویچے دخل دینے ہیں جی پوٹاسیوم سائینایڈ جڑا کے اس ریڈیکل پروسس دو ختم کرتے مائٹو کونٹری یا دے ہوتے ورک کرتا ہے انگل لائی ختم ہو گئے جی او جدو تک چل دی ہے گال کے ساڑھے سام سنبھال دے طریقے نے سب تو ود نقصان سانوں کی باروں ملدہ ہے اوکسیجن ہے آتے بڑی اوہی دوبیدہ والی گال کہ اوکسیجن تو بغیر اسی زندہ بھی نہیں رہا سکتے تے اوکسیجن ہی ساڑھے ہوں سب تو ود ساڑھے سریر سے سیل دے پدرتے ڈیمیج کر رہی ہے دو جی چیز جتھو آن دی ہے ساڑھا ڈیمیج اوہ پھر آن دا ہے سورج دی توپنا سورج دی توپتا بغیر ساڑھے زندگی نہیں ہے بڑیاں پرابلمز ہیں پر سورج دی توپ جیو ہی اندر آن دی ہے وہ جا کے توڑ فوڑ ڈی این اے دی کر دی ہے بڑا کچھ ہند ہے تیجا مین ایری آن دا ہے پوزن پوزن جس تو بغیر سی جیو دے نہیں رہ سکتے پوزن ہی ساریاں پرابلمز دے اندر اوہ دا اینڈ ریزلٹ بھی اوہ دے کر کے ہون دے گلوکوز جیڑا نا گلوکوز جیدو جا کے سریر دے بچ بڑھ دے وہ کنیاں پروٹینز نو ڈی این اے نو آر این اے نو ڈی ای 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 نو منو ثوڑا فلیکسیبل لے رہے ہیں کہ کوئی غل نیچے ہارپاوری میں تھیجا ایکسٹرہ لگ رہی جانتے کوئی نہیں سو سنیا ایک جنہ دی چیز اس ہی جنہ دے اس لئے ہیں کہ ساڑی کیمسٹری ہے ساڑی باڈی ساڑھا سریر ساڑھا ساف کچھ سیل ساڑھا دماغ شاید من ساڑھا کچھ کمیسٹری دا بنے ہیں اس کیمسٹری آپ نے آپ دے چی ایولوشن دے ویچ پروسسز بنینے جیڑے کے انہوں اس ٹوٹ فوٹ تو بچاندے نے جہاں تے جیڑی کوئی ٹوٹ فوٹ ہوئی ہے او دی ریپیر کر کے جہاں ٹوٹے سیلن بار کٹ کے جہاں جے او دے ویچ اگزامپل آن دیاں جی میں ڈی این اے ریپیر جی تو پچھ جاؤ گے ڈی این اے ٹوٹے گی تے پھر ڈی این اے دی ریپیر ہوئے گی جی چمڑی دے کوئی خروچ آگی او دی وونڈ ریا ہے کہ جیڑا بہت ہی زیادہ سائنس دے ویچ اڈوانس جا چک کہتے میرے او دے ویچ کافی کام آن دے انہوں اسی بار بار انہیں ہوتے ہی ہی آنے کہ اے سارا کچھ جیڑا بنیا نا اے ایک بڑی جوندی سردون رکھنڈ دے لئی ہومیو ڈائنیمک سپیس ہے کئی ور سائنس دے کتاب بچے انہوں ہومیو سٹیسس ہومیو سٹیسس دے مطلب ہوتا ہے سیم سٹیج کے او ہی سٹیٹ رکھنی پر اصل چا بائی لوجیکل سسٹم دے ویچ او سٹیٹ دے انہوں دی کیمیکل سسٹم انجینرنگ جو ہو سا دیا کہ جدو کو مشین بنائی ہو چاہے ساڑے کو ویریشن بڑی تھوڑی انہوں دی ہے پر جو دی چیز دے ویچ او ویریشن دی پوسیبیلٹیز بھی ہے تو چینج بھی انہوں دی دی ہیں او تھے ویچ پھر میرا یہ کونسٹ دیتا ہویا ہے کسی ہومیو سٹیسس دیتا ہاتے ہومیو ڈائنیمک سپیس کے یہ جیڑی اے فیصلہ کر دیا ہے کہ ساڑھی سیت کے ہو جی ہوئے گی کنی کے لمبی ہوئے گی کمیں چلے گی تے جدو اسی بڑے پیدے ویچ ہونے ہیں تے او دوں پھر کی واپر رہا ہوندہ ہے اس سام سمبال دے ترکے تھا تے یہی جیڑی میں کل گل کہی سے نا کہ ایولوشن نے سانوں سام سمبال دے تے طریقے دیتے نے سانوں مرندے کوئی پروسسس نہیں دیتے او ہوندے نے ہو جاندے نے ہو کیوں ہو جاندے نے ہو جاندے نے ہو دا اے ہی ایک بیلنس ہے ہومیو ڈائنیمک سا کہ ٹوٹ فوٹ تے ریپیر اے جیڑی ایم بیلنس جاندی ہے او بڑے پیدے جیڑی فینو ٹائپ ہے جیڑی چینجز نے جیڑی سائنس نے انہوں جنم دیں دیے سو کال اسی ہون گال اے کرانگے کہ جیڑوں اسی بڑے پیدے بارے گال کار دیاں تے بڑے پیدیاں کی نشانیاں نے یہ سام سابنوں پتہ ہی دیں پر انہوں فیر کسے سسٹیمیٹیکلی او دے بارے گال کرانگے اس تو پہلو کہ فیرو بائی لوجیکل تے سوشلوجیکل تے فیرو دے انٹروینشنز کی میں کرنی ہے یہ ساریاں چیزیں چلنے کیاں کالی کوئی نہیں ہے کرونا پالی نے سارے سنسار نو اپنا جگڑیا ہویا پتہ نہیں کد ہوتا کسی اینجی کا لکھلے بے کے ایک دجھے دے نال دیکھ رہے ہیں انتر مکھی ہو کے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو اسی میں نے جی سوال پوچھو گے میں انہوں نے جی تو موقع ملے گا انہوں نے ڈیل کرانگا پر حالی اینج ہولی ہولی اسی گال نو بنا رہے ہیں آج جی گالہ آل موسٹ وی مٹتے پوچھ گیا ہے سو آج کی ملاقات بس اتنی کل پھر ملانگے